الت مصد و اپرائی الفجات و خدا رحمان الرحیم رحمان الرحیم رحمان الرحیم موسیقی موسیقی مجلس ازادی قبولیت واسطے بوازے بلاندھ سلوات موسیقی 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 جس کے نوحلال کرو لنگا نوحلال کرو وارث امام دو جہان خجیت اللہ و بقیت اللہ ولی اللہ قائم امام المنتظر دی امدو سلامتی واسطے بواز براند صلوات اللہم صلی علی محمد اموال محمد و اجل فرج آل محمد نارے تکبیر خالق الامیدل دنامِ علی بادشاہ دے اللہ دنامِ حسین بادشاہ دے محبوب دنامِ بواز براند نارے تکبیر نارے رسالت حسنین بادشاہ دے پاک نانے دنام جناب سیدہ دے پاک باب دنام مولا امیر قینات دے سردار دے نام بواز براند نارے رسالت نارے حیدری یا علی علیہ السلام یا علی ترے چاہنے والوں کی خیر بواز براند نارے حیدری یا علی علیہ السلام یا علی ترے چاہنے والوں کی خیر بواز براند صلوات تھوڑے نہیں کافی بیٹھو اگر یہ سلوات اچھیئے تو تھوڑی دکی سلوات پڑھو تھک بنیا بشل تقاضہ کافی دیر توں بادشاہ حسین علیہ السلام دی عظیم مجلس شروع میں اس پاک مقدس مقام سے پہلا چانس باپ جلیس حیدر دی وجہ نال طوری زیارتہ اندرشار فاصل ہویا امید نہیں بلکہ یقین اور اقضاء کہ شریف میں ازبان مہمان دی حوصلہ حضائی کیا حوصلہ حضائی جو جائے کہ ختم قرآن لا ثواب میری جرت بھی نہیں میری طاقت بھی نہیں کہ قبلہ شوق صاحب بات پڑھا مگر وہی بادشاہ حسین دردہ نہ ہو کر میں بھی بادشاہ حسین دردہ نہ ہو کر اخیرات بادشاہ حسین دی کسے نے تھوڑا جلدی دے دیں دیں سے کسے نے تھوڑا لیٹ دے دیں دیں کچھ بادشاہ حسین علیہ السلام دے نہ ہو کر جناب قبلہ شوق صاحب دی و جنال تھگ جاؤنا بشری تکارہ بلکل تھگین تجیرے بندے تھگین اووی انشاءاللہ اس پاک بارگرد میں چاسن ضرور سے اگر نراض نہ ہو وہ تجیرے بندے پچھا بیٹھے ہو اگلی جگہ اگلی صاف بلکل خالی ہے اگلی صاف خالی ہونے نہیں چاہی دی حسین بادشاہ دھنا جیرے نہ ہو کرنا تست بستہ گزارش کرنا کہ جیرے بندے پچھا بیٹھو اگلی صاف جا جاؤ مہربانی نہ آؤ تاوی مہربانی تو سجی ہو تو اڑپو ترجیمین ہے اجازت میں اپنی نمازی ابتدا شروع کرنا ہم ہندو تو ہیں مسلمانوں کی طرح بے ضمیر نہیں پابا نلینہ بادشاہ جی ایک ہندو شاعر ہے نام اوزہ کرشن کمار سنگھ کائک کائک اوزہ تخلص ہے نام اوزہ کرشن کمار سنگھ پابا جی دوہ دار سولند ویچ ہادی اسٹیشن تھے ایک پروگرام لگا شام سخن شورادی محفل آل دنیا دے آل وارد شورا ہادی اسٹیشن تھے موجود وی محرم دی رات ہے اے ہندو شاعر نام اسکرشن کمار اے وی ہادی اسٹیشن تھے موجود ہے گل میں سوا سے شروع کی تھی ہے تاکہ دو لینہ در سما جاوے تھی کہ ہندو دا عقیدہ کیا ہے اوزہ ایمان کیا ہے اوزہ منصب کیا ہے یہ ناظر میں ممبر ہے اوزہ نام ایموسن اوزہ کیا ہے تو ہندو ہیں اس محفل چاہیا ہے شورادی محفل چاہیا ہے کیا تیرا منصب ہے کیا تیرا عقیدہ ہے کیا تیرا ایمان ہے سے کیا لینہ آیا ہے اصلا بات شاہو سیندی تعریف کرنی ہے اپنے نبید نواسدی تعریف کرنی ہے اپنے نبید نواسدی عظمت بیان کرنی ہے تو کیا لینہ آئے وہ ہندو شہر محفل پسے ویک کیا لینے محفل ہم ہندو تو ہیں مسلمانوں کی طرح بے ضمیر نہیں ہم ہندو تو ہیں مسلمانوں کی طرح بے ضمیر نہیں ہم ہندو تو ہیں مسلمانوں کی طرح بے زمین نہیں ہم ہندو تو ہیں مسلمانوں کی طرح بے زمین نہیں دعا دیا چاہ کے بابا نلین شاہ جیادہ یا خدا تیرا شکر ہے ہمیں ہندو بنایا ہے قاتل شبیر نہیں بابا دے بلد سلوات اگر سلوات دائے میں آ رہی تاہی اس تو جگ کی سلوات پڑھو مجلس پاک لائف چل لئے یہ نہ لائف چل لئے پہیے نہ سلوات اتنی اچھی پڑھو کہ دنیا پتہ لگ ونجے محمد و اہل بیعت محمد مقام کیا ہے میں سوچے لمبے رسوا سے کر گیا کہ بابی جی اور واسے تو جو محور سیٹ ہو جاوے میں ایک قصیدہ پڑھنا ہے جی بسم اللہ اگر بادشاہ نے منظور ہویا حسین بادشاہ نے اگر اعتادی نوکری منظور ہوئی تو مجمع ضرور آسی دربار حسین میں سب برابر ہیں کوئی شوقت ہے یا سالک حسین شرازی ہے سب دربار حسین کے بھیکاری ہیں یہ تمہاری نظر میں فرق ہے یہ شوقت ہے یہ عطا ہے یہ چھوٹا ذاکر ہے یہ بڑا ذاکر ہے مگر نہیں دربار حسین میں ساب برابر ہیں شیر پڑھنا کسیدہ پڑھنا چاہتا ہوں زمین اور عثمان کا مقالمہ بابن الہین شاہ جی تولی بابے دے قدم جم کے بادشاہ نے یہ منظور عطا فرمایا ہے وہ بھی شاہر ہیں تو میں نے بادشاہ جو عطا فرمایا ہے میں بھی لے کے تو بادشاہ کو دعا لینے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے وکھلی جا لے کہ میں چودری جات جنرلی صاحب دے کلم دے مطابق شاہر آن بابا جلی صدر جی کسیدہ ہو پڑھنا چاہنا جرے تواری مجیوز کے گھر موڑتے پڑھے آئی ہے اجازت ایک روز زمین اور عثمان آپ سے مقابلہ کرنے کے عثمان وے ایک ایدہ زمین میرا مقام بلان دے میری شان بلان دے زمین آدھ یہ بلان دھوان لال بلان دھوئی دے نہیں اگر کردار بلان دھوئے تاں بلان دھوئی دے کردار بلان دھوئے تاں تاں بلان دھوئی دے اسمان زمین دے پاسے ویک کہتا ہے تو اپنا منصب رسا میں تو اپنا منصب رسا ہے نا زمین آدھ یہ بے شک تو میرے تے سایہ کر کے موجود ہیں بے شک تو میرے تے سایہ کر کے موجود ہیں مگر آتن میرے ساونا چاہنے ہیں میں پاس دھو کہ مقام کتنا پایا تو بلان دھو کہ مقام کتنا پایا یہ زمین نے اسمان جواب دیتا ہے کھولو جیے سلوات پڑھو ساکہ بہر علی بندن پاسہ نہ لگ یہ مجلس ہے زمین میں کہتے مٹی ہوں مگر مجھ پہ زہرہ کا گھرانہ ہے مٹی ہوں مگر مجھ پہ زہرہ کا گھرانہ ہے مٹی ہوں مگر مجھ پہ زہرہ کا گھرانہ ہے اے علشبتہ تجھ پہ حسنین کا نانہ ہے زمینہ جیہاں تینیس سوات کے مقام دے سامانہ تینیس سوات کے مقام دے سامانہ بزرگوں ہوں دعا فرماؤنی ہے تو ساکہ توڑی بھارے بندے ہم تے نہیں میں راک کرے حسین بھی نہیں بادشاہ دے ممپر دے کھڑو کے لاب اپنے کرے نہ اگر مجمع نہ ہوئے بادشاہ دیتی ہے تاہی نہیں شیر پڑھنا چانل امین وے مٹی ہوں مگر مجھ پہ زہرہ کا گھرانہ ہے تُو ارش بتا تجھ پے حسنین کا نانہ ہے حسنین کا نانہ ہے ہے ہم پہ ناجفِ اشرفِ وہ علی کا ٹھکانہ ہے ہے ہم پہ ناجفِ اشرفِ وہ علی کا ٹھکانہ ہے نبیوں کا ذخیرہ میں یا حسین کو مانا ہے زمین آجیے بے شک میراج کی تاہی زمین آجیے بے شک میراج کی تاہی مگر آتے ہیں میرا مقام کتنا ہے میں پاسو کے مقام کتنا پایا ہے زہرہ کے قدم تم پہ اے فلے کے بات آیا ہے بابا جلی شاہ جی نہ بولیں تے نازی مرد دیجئے زمین آجیے زہرہ کے قدم تم پہ اے فلے کے بات آیا ہے عباس کے علموں کے میرے سینے پہ ایس آئے سیدادہ آیا ہے تُسا ان چپ کی تھی ملوماتہ تو آڑے تو ساپ بائے کی جائے شیر پڑھنا جانا بابا سالک شاہ جی اے میرے کوش نصیبی میرے بات دو سیدہ تیس بھی نصبی سیدہ شیر پڑھنا جانا زہرہ کے قدم تم پہ اے فلے کے بات آیا ہے عباس کے علموں کے میرے سینے پہ ایس آئے میرے سینے پہ ایس آئے شہبیر و زینب نے مولا بھی بنانا ہے اس والا شیر میری زندگی حاصل شیر بابا سالک شاہ جی بابا نلائن شاہ جی نیاز حسین شیر پڑھنا جانا واللہ بابا حسین ناظر ممبر صاحب میں نے اپنی زندگی تو پیارا شیر میں نے اس بندے تھے کھانے والتا ہے دکھ رہ سی جڑا بند ہے اس شیر تھے نہ بولے آل جا جانے تھے شیر جانے زمین آدی اسمان بے شک تین میں راج ہوئی ایک وار سرکار مصطفیٰ دن لہلہ ہم تیرے سے گئیے تین میں راج ہوئی ہے بڑے ناز کرنا ہے لوہ ہی ہے کلم ہی ہے کرسی ہی ہے مگر آدھیں نہ ساونا چاہنا میں آلیہ کے تلوہ کے بہت سے بھی لیتی ہوں میں بطول کی سجیدہ کیا اسمان میں کہتی ہوں میں آلیہ کے تلوہ کے بہت سے بھی لیتی ہوں میں بطول کی سجیدہ گا اسمان میں کہتی ہوں اسمان میں کہتی ہوں ہر سنت میرے رب نے میرے راج کرانا ہے ہر سنت میرے رب نے میرے راج کرانا ہے کون زہرا کے وہ بیٹوں کا اللہ بھی دیوانا ہے آخری شیر طالب دعا جنہیں شہدادیں دا جنادہ پر آمد ہونا ہے انہیں شہدادیں دی عظمت دا ایک دک شیر تے کبران میں بڑھ دے وہاں ہر اسمانوں دے حد ذاکرین و ذا مقدر کے شہدادیں منت کی تھی نانا ہاچ بھی خون کر دائیں کسی تھی منت کرتا ہی نہیں ایک ہمینے دے ایک کیا دائے کیا کہنا چاہتے ہو امیر مسلم دی جوڑی اونو ہے جناب ابراہیم و محمد دے جلی ہم دونوں ہیں آل نبی اور بدل میں خون علی ہم دونوں ہیں آل نبی اور بدل میں خون علی ہم ہی نجات کی ہے کہتی دین کو ہم دین کے زندگی ہم ہی حسین کے وکیل کے اعلان بھائی بھائی گزارش ہے مجلس ازا مظلوم کربلا